محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے وہ واقعات تین واقعات میں آپ کو پانچ منٹ میں انشاءاللہ وہ تین واقعات بتاؤں گا کم سے کم یہ تین واقعات کو اچھے طریقے سے ہیلیٹ کریے الگ الگ الفاظ میں تو انشاءاللہ آپ کو بات بتانے میں آسانی رہے گی اور وہ کالم جو نیوز کالم سے وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صیرت میں آپ جب بتائیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑی ذمہ داری آپ ادا کر سکتے ہیں اگر ہم پڑھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا وہ واقعہ جو طائف کے میدان کا تھا طائف کے میدان میں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو اکتیس کے حوالے کے مطابق کے سامنے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار مار کر لہو لہان کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنگ احد میں جو تکلیفی صحابہ اکرم جنگ احد کی تکلیف دیکھ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گالے مبارک سے خون مکر رہا ہے پہشانی مبارک سے خون مکر رہا ہے سارے صحابہ کہہ رہے تھے کیا تکلیف ہو رہی اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم کو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احد سے بھی زیادہ یوم احد سے بھی زیادہ اگر مجھے تکلیف پہنچی ہے تو طائف کے میدان اور اس تاپندہ لگائی کتنا خون بہا ہوگا اس وقت پر کتنا خون بہا ہوگا لیکن اس وقت پر فرشتہ آ کر آفر دیتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دے یہ اکشبین کے دو فرشتے اکشبین پہاڑ کا نام اکشب ایک پہاڑ کا نام دوسرے پہاڑ کا نام اور اکشب اکشبین کے دو فرشتے کہہ رہے ہیں اگر آپ اجازت دے تو پورے دشمنوں کو پہاڑ دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں پر کتنا رحم کھاتے تھے وہ منظر کھیچے اللہ نے آپ کو لکنے کی طاقت دی ہے کھیچے منظر بولنے کی طاقت دی ہے منظر کھیچے اور میڈیا کے وہ میسٹی میڈیا جہاں پر لوگ سن رہے ہیں وہاں پر جا کر پیش کی جب ایسے کچھ مسائل آتے ہیں نا گھبرانی کی دروت نہیں آپ اور کر کے دیکھیں دراصل یہ اپرچوریٹی جب مصیبتیں آتی ہیں میڈیا کے بات گوشے آپ کے خلاف بولتے ہیں مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں مایوس مت ہو جائیے خوش ہو جائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لئے ایک موقع لے رہے ہیں کیا موقع لے رہے ہیں ایسے وقت پر سارے غیر مسلم یہ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں مسلمان کیا کرتے ہیں ایسے وقت پر اگر آپ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو ہیلیٹ کریں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو لوگ پڑھ لیں گے ایسے ہی جا کر آپ بھر میں جا کر دیں گے نا ٹھیک ہے بعد میں پڑھتا ہوں کیا بولتا ہوں ٹھیک ہے بعد میں پڑھتا ہوں قائم ملا جب پڑھیں گے لیکن جب ٹاپک ہوت ہوتا ہے کوئی ایشو چھڑ جاتا ہے پورے پریشان رہتے ہیں ایسے وقت پر آپ جا کر کیا کرنا ہے کوئی بھڑکیلہ کام نہیں کرنا کوئی جذبات نہ کر کوئی کام حکمت حکمت استعمال ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمہ حکمت سے بولا والمععدت الحسنہ اور کہہ بیوٹیفل پریچی درد مندان آندہ درد رکھی ارے یہ آج جو حملہ کر رہا ہے اگر یہ بدل جائے گا نا تو کل کے دن یہ خادم بنے گا یہ جہنم سے بچے گا یہ حمدردی کا جذبہ دشمن کے بارے میں بھی رکھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو طائف کے میدان سے سکھایا طائف کے میدان آپ کو یہ سبق دے رہا ہے طائف کا میدان آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ دشمنوں کو معاف کر کے جہنم سے ان کو بچا کر جنت میں اگر لے جا سکتے ہونا تو تم نبیوں والا کام کریں اگر تم اپنے دشمن پر رحم کھا کر اس کو سچا اسلام بتا کر اس کو آپ جہنم سے بچا کر اگر آپ اس کو جنت میں لے جا رہے ہو یہ جو سبر کرنا پڑتا ہے اس کے لئے کہ آپ کو بہت سبر ہونا پڑتا ہے اس کے لئے بہت حکمت کو نہیں پڑتی ہے تو آپ نبیوں والا کام کر ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والمعیدت الحسنہ وجادلہم باللتیہ حسن نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بل ارجو اے یخرج اللہ من اسلابہم اومن یعبدون اللہ وحدہ نہیں نہیں مجھے ابھی امید ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسل ایک اللہ کی بات کرے گی آپ نے اس آفر کو ٹھکرا جیا فرشتوں نے آ کر کہا کہ ہم اس طائف کے میدان کے لوگ کو ختم کر دیں گے آپ نے کہا نہیں ان کو اور ڈھی لیں اہت کے میدان میں جنہوں نے پتھر مارا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پہشانی مبارک سے اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے گالے مبارک سے خون میں کر رہا صحیح مسلم کے کیسے الفاظ حدیث نمبر چار ہزار دو سو بیالی آسان حوالہ ہے 42 42 حوالہ آسان ہے یہ حوالہ لیے صحیح مسلم میں سے یہ حدیث یہ سبق نکالے یہ واقعہ نکالے اس کو اچھے طریقے سے اللہ نے آپ کو انگلیش کی طاقت دی ٹیمل کی طاقت دی ٹیلگو کی طاقت دی رومن اردو جو لینگلیج میں بول سکتے ہیں جائے اغباروں میں ڈالیے نہیں مسجد کی کمیٹی کو بولیے بھئی اتنا پیسہ جمع کیا جائے ایک اعلان ہوگا خدب جمع میں اتنا پیسہ آئے گا جائے میڈیا کے پہلو یہ بعض گوشیں یہ جو نیوس آ رہے ہیں جو خبریں آ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس دوران وہ اسلام پڑھنا چاہ رہے ہوں گے ایسے ہو پر آپ ان کو اسلام بکھا دے سکتے ہیں یہ اپرچنیٹی ہے خبرانے کا ٹیم نہیں ہے پریشان ہونے کا ٹیم نہیں ہے ہم مسلمانوں کو تاریخ میں دیکھے آدمائش آتے رہے ہیں کیا نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کھولوں کی زندگی دی تکلیفوں کی تو ہم تکلیف جھلنے کے عادی ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ہمارا کورس ہے یہ تو ہمارا سلیبس ہے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں اس دوران جو اپرچنیٹی ہو رہے ہیں اس اپرچنیٹی کو لینے کی ضرورت ہے یہ ہے حکمت اس کو کہتے ہیں حکیمانہ انداز میں ٹیکل کرنا مسائل کو آپ مقابلہ کرنے کے آج ڈالیے پروورک ہونے کی ضرورت نہیں ہے جذبات گانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایسا غلط کام جو اسلام سے ٹکرائے یا ہندوستان کے کسی بھی خانون سے ٹکرائے ایسا کوئی کام کرنے کے مدرورت نہیں ہے خانون کے دائرے میں رہے کر اسلام کے دائرے میں رہے کر ہم انشاءاللہ اچھے طریقے سے حکیمانہ انداز میں مقابلہ کر سکتے ہیں اہت کے میدان میں ابن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا اے اللہ اللہم مغفر لقومی مارنے والوں کو اکثر مارنے والوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں میری قوم اے اللہ میری قوم ہم کیا کہتے ہیں بعض افراد اپنے غصے میں آخر کہتے ہیں اپنے بچے ہو آج سے تو میرا بچہ نہیں یہ ہمارے غصے کا حال ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں اے اللہ میری قوم کیا حمدردی کیا جذبہ ہے کیا جہنم سے بچانے کا جذبہ ہے کتنی حمدردی انسانوں سے ایسے نبی کو ہم صحیح پروڈیوز نہیں کر پائے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحیح پریزنٹ نہیں کر پائے یہ ہماری کمزوری ہے جس کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنچہ آ رہی یہ ہماری کمدرفی ہے یہ ہماری کمعلمی ہے یہ ہماری کمزوری ہے جس کے وقت آج اسلام پر اور قرآن و صحیح حدیث پر بات آ رہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ کے ایمیج کو بہترین طریقے سے لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے یہ ہماری دن میں داری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ اللہ میری قوم کو معاف کر دے جانتے نہیں کہ میرا مرتبہ کیا اور فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے اکیس سال سے ستایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہے من دخلا دارا ابی سفیانا وہ ہوا آمن جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جا اس کو بھی آمن ہے اس کو بھی آمن ہے دشمن کے گھر میں پناہ لینے والے کو آمن دے رہے ہیں تو کیا جو معاہدہ کرنے والا اس کے گھر میں آمن لائے گا دشمن کے گھر میں آمن لائے ہیں تو جو معاہدہ کر کے ہم مسلمان ہم غیر مسلم جو ہندوستان میں جی رہے ہیں کیا ہمارے گھروں میں اس کا اسلام آمن لائے گا ضرور لائے گا اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا یاد الجلال والاکرام تو بہرحالی اللہ علیہ وسلم یہ تین واقعہ ایک طائف کا واقعہ ایک احط کا واقعہ ایک فتح مکہ کا واقعہ زیادہ اور ڈیٹیل کی ضرورت ہے یہ تین واقعات کو الگ الگ طریقے سے ایک سال اسی واقعے کو گھوما تین واقعات بھی اگر کسی غیر مسلم تک پہنگے مسلمان تو سنتے رہتے ہیں ہم جیسے سنتے رہا ہاں اس سے پہلے سنتے تھے بھئی آپ کو سنانے کے لیے واقعہ نہیں سنے آمین ہو اس سے پہلے وہ مولانا یہ جا کر غیر مسلم کو بتانے کے لیے میں اپنی لفاظی اور اپنے تخریر کا فن دکھانے کے لیے واقعات نہیں سنا رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی سنتے تھے آج کا بیان میں وہی پرانے بات ہے آپ کے لیے نہیں ہے یہ واقعہ کسی اور کو سنانے کے لیے وہ نون مسلم تک پہنچانے کے لیے اُبھارنے کے لیے میں ریپریش کر رہا ہوں کوئی نئی انفارمیشن دینے کا جذبے میں بات نہیں کر رہا ہوں ریپریش کر رہا جو معلومات ہمارے پاس آلڑی موجود ہیں وہ معلومات کتنے غیر مسلم تک پہنچائے وہ کوئشن اٹھانے کے لیے آپ پر خیرات تھا بس میں امید کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ سب کو اتنی طاقت دے اتنی سمجھ دے اور اتنا فہم دے کہ ہم قرآن اور صحیح حدیث کا ایمیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا صحیح ایمیج غیر مسلموں کے گھر گھر تک پہنچانے میں اللہ تعالیٰ ہماری مد فرمائے آمید اللہ 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 For authentic Islamic information please log on to